اسلام علیکم سٹونٹس کیسے ہیں آپ میرا نام ہے محمد اکمل اور میں ہوں آپ کا فزکس ٹیچر سٹونٹس ہم یونٹ نمبر نو کے تمام سوالات حل کر چکے ہیں اور آج ہم حل کرنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر نو کے مشکی سوالات مشکی سوالات حل کرنے کے لیے چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف چیزوں سٹونٹس آج ہم کرنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر نو کے مشکی سوالات اس سے پہلے سٹونٹس ہم نے ماروزی کے سوالات اور جو دوسرے سوالات ہمیں دیئے گئے تھے ہم نے ان کو حل کیا تھا سٹونٹس آج کے لیکچر میں ہم کریں گے مشکی سوالات یونٹ نو انتقال حل کرنے جا رہے ہیں مشکی سوالات چیزوں سٹونٹس مارے پاس سب سے پہلا جو سوال ہے سوال نمبر نو اشارہ ایک جس میں کہا گیا ہے ایک گھر کی 20 سینٹی میٹر موٹائی کی کنکریٹ کی چھت کا ایریہ دو سو مربع میٹر ہے گھر کا اندرونی تیمپریچر پندرہ دیگری سینٹیگریٹ اور بیرونی تیمپریچر 35 ڈگری سینٹیگریٹ ہے وہ شرح ملوم کیجئے خف wise نمبر ملوم کی وہ شرح دیگر ڈگر گرد ڈگر friend جس سے تھرمل انرجی چھکت سے گزرے گی جبکہ کنکریٹ کے لیے کی کیمت 0.65 ہے چیتے سوانٹس ہمیں چھت کی مٹائی دی گئی ہے 20 سینٹی میٹر ایریا 200 مربع میٹر اور گھر کا اندرونی ٹیمپریچر 15 ڈگری سینٹی گریٹ اور بیرونی ٹیمپریچر 35 ڈگری سینٹی گریٹ دیا گیا ہے سٹوانٹس ہم نے وہ شرام علوم کرنی ہے جس سے تھرمل انرجی جو ہے وہ چھت سے گزرے گی سٹوانٹس ہم نے پڑھا تھا کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ سے کم کی طرف حرکت کرتا ہے یعنی کہ ٹیمپریچر جس جسم کا کم ہے وہ حرارت لے گا اس جسم سے جس کا اندرونی ٹیمپریچر زیادہ ہے سٹوانٹس یہاں پہ گھر کا اندرونی ٹیمپریچر 15 ڈگری سینٹی گریٹ اور بیرونی 35 ڈگری سینٹی گریٹ اور سٹوانٹس ہم نے وہ شرام علوم کرنی ہے اس تھرمل انرجی کی جو باہر سے اندر کی طرف آئے گی تو سٹوانٹس یہاں پہ جو کی قیمت ہے وہ ہمیں دی گئی ہے 0.6 5 اور سٹوانٹس کی جو ہے اسے ہم کہتے ہیں thermal conductivity یعنی کہ کس جسم میں کتنی صلاحیت ہے حرارت کو گزارنے کی اور سٹوانٹس ہر جسم کی جو حرارت کو گزارنے کی صلاحیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ چھت جو ہے وہ کنکریٹ کی بنی ہوئی ہے اس لئے ہم کنکریٹ کی جو thermal conductivity کی قیمت ہے وہ استعمال کریں گے تو سٹوانٹس چلیئے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا ڈیٹا دیا گیا ہے سٹوانٹس چھت کی جو مٹائی ہے وہ دیئے 20 سینٹی میٹر چھت کی مٹائی کیا ہے سٹوانٹس 20 سینٹی میٹر اسے ہم کہیں گے L برابر ہے 20 سینٹی میٹر کے اور سٹوانٹس اسے ہم اگر میٹر میں کرنا چاہیں تو ہم کیا کرتے ہیں 100 پہ 100 پہ تقسیم کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آجے گا 0.2 میٹر اسٹوانٹس اس کے بعد ہمیں ایریہ دیا گیا ہے چھت کا ایریہ اسے ہم لکھتے ہیں اے سے وہ کتنا دو سو مربع میٹر یہ پہلے سی سٹوانٹس میٹر میں ہے اس لیے اسے ہمیں کسی اور یونٹ میں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد سٹوانٹس ہمیں تمپریچر دیا گیا ہے گھر کا اندرونی اور بیرونی تو ہم کہیں گے اگر ہم سٹوانٹس اندرونی تمپریچر کو T1 کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کتنا ہے 15 ڈگری سینٹی گریٹ اور سٹوانٹس آپ کو پتا ہے کہ جب ڈگری سینٹی گریٹ میں دیا جاتا تمپریچر ہم اسے کس میں کرتے ہیں کلون میں اور کلون میں کرنے کے لیے ہم 273 اس میں چھما کرتے ہیں تو سنوانٹس یہ ہمارے پاس کتنا آجے گا 288 کلون 288 کلون چھما کرتے ہیں چھما کرتے ہیں جو بیرونی تمپریچر وہ کتنا ہے ہم کہیں T2 وہ دیا گیا ہے 35 ڈگری سینٹی گریٹ اسے بھی ہم kelvin میں کریں اور جب ہم اسے kelvin میں کریں ہمارے پاس آئے گا 308 kelvin students اس کے بعد ہمیں K کی قیمت دی گئی ہے K اس کے برابر 0 0.65 آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا جیسے students یہاں پہ ہم نے لکھا تھا K A ڈی 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 ڈ ڈ یعنی کہ temperature کا جو فرق ہے اسے ہم لکھتے ہیں ڈی 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 سے اور L ہمارے پاس کیا ہے اس جھت کی موٹائی ہے students ہم نے ملوم کیا کرنا ہے ہم نے شرح ملوم کرنی ہے یہ شرح temperature کی یہاں پہ ہمارے پاس کیمت دی گئی ہے area بھی دیا گیا ہے L کی قیمت بھی ہے اور جو temperatures ہیں وہ بھی دیئے گئے ہیں تو students اگر ہم قیمتوں کا اندراج کریں تو ہم جو حرارت کی شرح ہے وہ جو thermal energy کی شرح ہے جو چھت سے گزرے گئی اسے بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں students آئیے دیکھتے ہیں k k مات ہمارے پاس 0.65 area students ہمارے پاس کتنے 200 temperature کا فرق students 308 منفی 288 اور سارے کو ہم نے تقسیم کس پہ کرنا students چھت کی مٹائی کے ساتھ جیسے students اگر ہم q over t قیمت نکال چاہیں تو وہ ہمارے پاس آئے گی 13000 جاول فی سیکنڈ یہ کس کے برابر students شرح کے یہ کون سے شرح students یہ وہ شرح ہے جس شرح کے ساتھ ثرمل انرجی باہر سے اندر کی جانب حرکت کرے گی 13000 جاول ایک سیکنڈ میں باہر سے اندر کی جانب حرارت کی ہیٹ کی جو انرجی ہے وہ حرکت کرے گی جیسے students ہمارے پاس جواب نکلایا ہے 13000 جاول فی سیکنڈ اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سوال کی طرف جیسے جس میں کہا گیا ہے کہ 2.5 میٹر باہر 2.0 میٹر پرمائش کی گلاس کی کھڑکی میں ایک گھنٹا میں کتنی حرارت جائے ہوگی جب کے اندر انہی تیمپریچر 25 دگری سینٹیگری اور بیرونی تیمپریچر 5 دگری سینٹیگری ہے اور سوٹس گلاس کے جو مٹائی دی گئی ہے وہ ہے 0.8 سینٹیمیٹر گلاس کے لیے کی کیمت 0.8 وات فی میٹر فی کیلون ہے چیتو سٹونٹس یہاں پہ ہمارے پاس ایک گلاس ہے جس کی ہمیں 2.5 میٹر بائی 2.0 میٹر دی گئی ہے ہم نے بتانا ہے کہ ایک گھنٹا میں کتنی حرات ضائع ہوگی جبکہ جو اندرونی تمپریچر 25 25 وات 25 25 وات 5 5 ڈی سینٹی گری اگر ہم ایریا نکالنا چاہیں تو ایریا کیا ہوگا ہمارے پاس دو اشاریہ پانچ دو اشاریہ زیرو یہاں پر ہمارے پاس جو ایک قیمت ہوگی وہ ہوگی پانچ مربع میٹر اس کے پاس ہمیں تیمپریچرز دیئے گئے ہیں اندرونی اور بیرونی اندرونی تیمپریچرز ہمیں دیا گیا ہے پچیس ڈگری سینٹی گریڈ بیرونی تیمپریچرز ہمیں دیا گیا ہے پچ ڈگری سینٹی گریڈ اگر ہم اسے کیلون میں کریں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا دو سو تھتر کیلون دو سو تھتر کیلون دو سو تھتر کیلون اگر ہم نے اس کو میٹر میں کرنا ہو تو ہم اسے سو سے تقسیم کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس آج زیرو اشاریہ زیرو زیرو آٹھ میٹر اور اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس ہے کی قیمت زیرو اشاریہ آٹھ فی میٹر فی ٹیلون چیزوں سٹونٹس ہم نے معلوم کیا کرنا ہے یہاں پہ حرارت کی وہ مقدار معلوم کرنی ہے جو کہ ضائع ہو رہی ہے سٹونٹس جیسے ہم نے ہمارے پچھلے نو اشاریہ ایک نمبر سوال میں دیکھا کہ شرعہ کے جو فارمولہ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے سٹونٹس اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ٹی کی قیمت ہمیں کیا دی گئی ہے ایک گھنٹہ تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ورنہ سٹونٹس ایک گھنٹے میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں چھتی سو سیکنڈز یعنی کہ ٹائم ہمیں دیا گیا ہے سٹونٹس ٹ کی قیمت بھی گیمن ہے ایریا ہم یہاں پہ معلوم کر چکے ہیں اور ٹی ٹی ٹو ہے اور یہ ٹی ون ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو زیادہ ٹی 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 کونس ہے ٹی ون تو ہم کیا کریں گے ہم کہیں گے ڈیل ٹی برابر ہے ٹی ون مائنس ٹی ٹو کے سٹونٹس چونکہ جو حرارت ہے وہ زیادہ ٹمپریچر سے چھوڑ ٹمپریچر کی طرف حرکت کر رہی ہے لہذا جو ہم ٹمپریچر کا فرق معلوم کریں گے وہ زیادہ ٹمپریچر میں سے چھوٹے ٹمپریچر کو یعنی کہ کم ٹمپریچر کو مائنس کر دیں گے تو ہم کہیں گے 96 minus 270 ملپس یہاں پہ del T کی قیمت سٹونٹس کیا آجے گی 20 kelvin سٹونٹس L کی قیمت بھی ہمیں گیون ہے 0.008 میٹر اور ہم نے یہاں پہ صرف Q کی قیمت معلوم کرنی ہے اس کے علاوہ باقی تمام جو ہمارے پاس values ہیں وہ دی گئی ہیں جی جو سٹونٹس اب ہم قیمتوں کا اندراج کرتے ہیں اور Q کی قیمت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں سٹونٹس یہاں سے کیوں ہمارے پاس آجے گا K A del T over L اگر ہم سٹونٹس کیمتوں کا اندراج کریں تو ہمارے پاس جو K کی قیمت ہے وہ ہے 0.8 جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے 5 مربع میٹر اور temperature کا سٹونٹس جو فرق ہے وہ ہے 20 کلون کا لینکھ ہمارے پاس ہے 0.008 اور ٹائم سٹونٹس ہمیں کتنا دیا گیا ہے 3600 سیکنڈ کا یعنی کہ ایک گھنٹے کا تو سٹونٹس اگر ہم یہاں سے کیلکیلیٹ کریں Q کی قیمت تو وہ ہمارے پاس نکلے گی 3.6 ضرب 10 کی طاقت 7 جوال جو سٹونٹس ہمارے پاس Q کی قیمت کہنے کر رہی ہے 3.6 ضرب 10 کی طاقت 7 جوال سٹونٹس یہ وہ حرارت ہے جو ایک 0.8 سینٹی میٹر گلاس کی مٹائی والی سطح سے ایک گھنٹے میں خارج ہوگی جہاں پہ جو temperature کا فرق ہے وہ 20 degree centigrade یا 20 کلون کا ہے جو سٹونٹس ہم نے یہاں پہ وہ حرارت نکالنی تھی جو کہ ضائع ہو رہی ہے اور اس کی قیمت ہم نے thermal conductivity کے فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے نکالی Q جو کہ ہے 3.6 ضرب 10 کی طاقت 7 جوال جو سٹونٹس آج کے لیکچر میں ہم نے unit نمبر نو کے مشکی سوالات کو حل کیا سٹونٹس مشکی سوالات میں نو شرع یہ ایک نمبر سوال اور نو شرعہ دو نمبر سوال کو ہم نے برپور ترکے سے حل کرنے اور سمجھنے کی کوشش کی تو سٹونٹس یہاں پر ہمارا unit نمبر نو ختم ہوا اللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی